انتخابات آٹھ دس روز آگے جاتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے ووٹر فیرستوں میں افغان شامل ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کا دھوٹوک موقف سامنے آ گیا پیڈیا کے سوشل میڈیا مینجرز کا بھی بھانڈا پور دیا جمامہ خان باہر بیٹھے وی لاؤگرز کو پیسے دے رہی ہیں ایک لاؤبی وی لاؤگرز کو سپورٹ اور پینانس کر رہی ہے اس لاؤبی کے ارادے کچھ اور ہیں سابق چیرمن پی ٹی آئی کو نہ ہٹاتا تو وہ ملک بیٹھ چکا ہوتا سابق صدر نے اگلا وزیراعظم بننے کا اشارہ بھی دے دیا ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کیے شاید اس زیادتی کے اضالے کا وقت اب آ رہا ہے تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا اضالہ کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے باہر نکلیں قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں ایک پاکستان کا یہ ہشر برپا ہو گیا اور یہ ایسے ہوا جیسے دوہزہ سترہ میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھا آتا ہماری کار کردگی پر مخالفین کو ڈر تھا دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کلین سویپ کرے گی نواز شریف کا نون لیگ کے ٹکٹ امیدواروں سے خطاب کہا قوم جاننا چاہتی ہے پاکستان کا ہشر نشر کیوں کیا گیا دنیا بہت آگے چلی گئی ہم پیچھے رہ گئے ازالہ چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر آنا ہوگا ظلفقار بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس چیف جسٹس کی سربراہی میں نور اکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا بلاول بھٹو نے کیس کی براہر آسنا شریعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست طائر کر دی بھٹو کو پھانسی دینا پورے عدالتی نظام پر دھبا ہے عدالتی کارروائی پورے پاکستان کو دیکھنی چاہیے تاکہ شفافیت آئے سنگین غداری پر ناہلی پانچ سال ہے نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاہیات ناہلی کیوں سپریم کورٹ کا تاہیات ناہلی کی مدد پر نوٹس مدد کے تائین کا معاملہ لارجر بینچ میں مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بجوا دیا سماعت جنوری دوہزار چوبیس میں ہوگی چیف جسٹس نے امارکس دیئے تاہیات ناہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے دونوں میں سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا انتخابات آگئے ہیں مگر کسی کو پتا نہیں وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں سابق چیئرمن پری ٹی آئے اور بشرا بی بی کے لیے ایک اور مشکل خابرمانکہ کی غیر شرعی نکاح سے متعلق ترخواست قابل سماعت قرار عدالت نے بشرا بی بی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا فریقین کو نوٹسز جاری سماعت چودہ دسمبر کو دوبارہ ہوگی پی ٹی آئے کا انتخاب نشان بلہ ایک بار پھر خطرے میں ہم عوام پاکستان پارٹی میدان میں آگئی انتخاب نشان بلے کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی بلے کا انتخاب نشان خالی ہے کسی پارٹی کو دیا گیا نہ ہی کسی پارٹی نے مانگا ہے درخواست کا مطلب الیکشن کمیشن پی ٹی آئے انتخابات کیس کی سماعت آج کرے گا دیشتگردی کے واقعے میں ملوث تھے ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن ڈی ریکڈ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان آج ایک بار پھر دیشتگردی جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے پی ٹی آئے حکومت نے دہشتگردوں کو جیلوں سے رہا کیا ایک فیصلے سے دہشتگردی کے خلاف جدوجہت کو نقصان پہنچا بلاول بھٹو زرداری کی پی ٹی آئے پر کڑی تنقید پالیمان سے پوچھے بغیر دہشتگردوں کو انگیج کیا گیا قیمت عوام اور سیکیورٹی فورسز ادا کر رہی ہیں بلاول بھٹو کا وفاقی وزارت و داخلہ کا دورہ دیوار شہدہ پر والدہ کی تصویر لگائے بھارت میں آئین اور انسانی آزادیوں کا قتل بھارتی سپریم کورٹ نے موڈی حکومت کو کشمیریوں کی نسل کشی کا لائسنس دے دیا مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر مہر لگا دی عدالت نے پانچ اغیس 2019 کے فیصلے کے خلاف تمام اپیلیں بلڈوز کر دی مقبوزہ کشمیر کی نام نہاق قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے کا حکم بھارتی عدالت نے کہا کہ آرڈیکل 370 کا اطلاع آرزی تھا صدر کے پاس آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے فیصلے کے بعد موڈی سرکار نے مقبوزہ کشمیر کو چھانی میں بدل دیا ہے پاکستان نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا معاملہ قوام متحدہ وائی سی اور یورپی یونین میں اٹھانے کا اعلان نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کہتے ہیں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے بھارتی عدلیہ اندھی ہو چکی فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں لاحی عمل کے لیے جلد سٹیک ہولڈرز کا اجلاس ملائیں گے بھارتی عدالت کے فیصلے کے خلاف کشمیریوں میں سخت غم و غصہ کشمیری رہنماؤں نے موڈی حکومت کو کھری کھری سنا دی عمر عبداللہ بولے متاسبانہ فیصلے سے مایوسی ہوئی حمد نہیں ہارے تبین جدوجہد کے لیے تیار ہیں محبوبہ مفتی نے کہا کہ عزت اور وقار کے لیے لڑائی جاری رہے گی غلام نبی آزاد بولے پورے کشمیر میں کوئی بھی اس فیصلے پر خوش نہیں اسرائیل کے چوبیس گھنٹے میں دو سو پچاس مقامات پر حملے تین سو سے زائد فلسطینی شہید کر دیئے شہدہ کی تعداد اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر گئی انچاس ہزار سے زائد افراد زخمی القسام برگیڈ کی بھرپور مضامت جنگ جو نے اسرائیلی فوج کی سپلائی لائن کارڈ دی اسرائیل کو مالبردار جنگی تیارے استعمال کرنا پڑ گئے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل کے چوالیس ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ چالیس اسرائیلی فوجی بھی علاق کر دیئے جماعت اسلامی کا میئر کراچی کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانے کا اعلان حافظ نیمور رحمان کہتے ہیں اسٹی کانسل کے اجلاس کو چلانے کی پوری کوشش کی پستائیت اور وڑے رانا سوچ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے کراچی کے عوام پر مزید مظالم برداشت نہیں کریں گے کہ الیکٹرک بلو میں میں ان سٹیپلٹی ٹیکس کی وصولی کو کراچی دشمنی قرار دے دیا آج ہم سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ لاہور میں ایک سٹیٹ آو لی آرٹ ہاؤسپیٹل بننے جا رہا ہے آلدھو ہماری پولیسی تھی کہ کوئی نیا ہاؤسپیٹل نہیں بنانا لیکن یہ ایکشلی نیا ہاؤسپیٹل نہیں ہے یہ لیڈی ویلنگٹن ہاؤسپیٹل ہمارے بہت چکر لگے یہاں کے اس کی بیسمنٹ میں بیس سال سے پانی کھڑا تھا اس کی بیلڈنگز میں کریک آگئے ہوئے تھے اور جیسا کہ سکی سینڈیو نے اور منیسیو صاحب نے بتایا کہ اس بیلڈنگ پہ پیسہ لگانا صرف پیسے کا زیادہ تھا اور اس کے بعد مشاورت کی اور سب کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ نئی بیلڈنگ ہی اس کا حال ہے پنجاب کے محسن نے عوام کی صحت کا بھیڑہ اٹھا لیا لاہور میں لیڈی ویلنٹن اسپتال کی تعمیر انہوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا نئی امارت آٹھ عرب روپے سے تعمیر ہوگی موسیل نقوی نے کہا کہ عوام کے لیے سٹیٹ آف تی آرٹ اسپتال بنا رہے ہیں دو سو تیس بیٹ کا اسپتال سوا سال میں مکمل ہوگا